بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سامین و اکرام اسلامی معلومات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج میں نے جو موضوع شامل کیا ہے وہ ہے اپنی زندگی میں اپنی جنت دیکھنے کا نبوی نسخہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا بھاگنے والوں کے بیچ لڑنے والے کی ماند ہے یعنی اس شخص کی ماند ہے جو کارزار میں اپنے لشکر کے بھاگ کھڑے ہونے کے بعد تنہا کافروں کا مقابلہ میں ڈٹا رہا ہے نیز غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا خوشک درختوں کے بیچ میں سرسبز درخت کی ماند ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سرسبز و شاداب درخت کی ماند ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اندھیر گھر میں چراغ کی ماند ہے اور غافلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جنت میں اس کی جگہ دکھاتا ہے اور غافلوں میں خدا کو یاد کرنے والے کے لئے ہر فصیح اور غیر فصیح یعنی تمام انسانوں اور چوپاؤں کی گنتی کے بقدر گناہ بخشے جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ